بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزیدار ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں ہی کیا ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو جلد ارزل مل سکے جیسے بھی پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا بینگن کی سبزی کے لیے سب سے پہلے میں نے کڑھائی کو چولے پر رکھ دیا ہے اب اس میں سب سے پہلے میں ڈالوں گی یہ ایک کپ آئیل تیل کے کچھ گرم ہوتے ہی میں اس میں یہ دس سے بارہ جوے لہسن کے ہیں جو کہ میں نے بہت چھوٹے چھوٹے لیا ہے یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور کچھ دیل ان کو براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہ لہسن کچھ دیل فرائی ہونے کے بعد یہ اس طرح سے گولڈن کلر میں آ چکا ہے بلکہ تھوڑا سا مجھے تیز ہی چاہیے تھا یہ میں نے بہت تیز آج پر نہیں کیا ہے دیمی آٹ پر ہی ان کو براؤن کیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ آردہ کلو بینگن ہیں جو کہ میں نے اس ساں سے کیوبز میں کٹ کر لیا ہے میں انہیں ڈال دیں گی بینگن ڈالنے کے بعد میں اس میں یہ نمک ڈال دیں گی جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہی میں نے لال مشلی ہے اور یہ بھی آپ اپنی پسند سے کم یا زیادہ لے سکتے ہیں آردہ ٹی سپون میں نے حلدی لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی اس میں میں یہ دو ہری میچے جن کو میں نے باریک کٹ لیا ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی ان کو میں تھوڑا سا ہلا دوں بینگن میں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا جاتا اگر اس میں ضرورت ہو بھی تو بلکل ایک معمولی سا ڈال دیں آپ دو تین ٹی سپون جتنا باقی تو اس میں ضرورت نہیں ہوتی کچھ دیر میں ڈینگن کو ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ اچھی سے نرم ہو جائیں اور گر جائیں تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد آپ کو دوبارہ ملتی ہوں تقریباً سات سے آٹھ منٹ ان کو پکانے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا چمت چلاؤں گی یہ ہمارے کچھ تیار ہو چکے ہیں یعنی کہ گل چکے ہیں اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ ایک ٹی سپون میں نے بھون کر کوٹ لیا تھا سابت دھنیا یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں یہ بھونہ گٹا زیرہ جو کہ ایک ٹی سپون ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو چھٹکی پسا ہوا گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون میں نے چاٹ مسالے کر لیا ہے یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اور اب میں اس میں ڈالوں گی یہ دو ٹیبل اسپون املی ہے جن کو میں نے ساپ کر دیا ہے ان کی گھٹنیاں ہٹا کر اور یہ بھی میں اسی میں شامل کر دوں گی یہ بینگن بہت تیسٹی بنتے ہیں آسان سی ریش ہے یہ لیکن بہت مزیدار بنتی ہے اب میں ان سال چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دوں تھوڑا سمیں نے آج کو بڑھایا ہے اور اب میں اس میں آخر میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون یہ سوکھی میتھی ہے جس کو میں نے بھون کر پیس لیا تھا یہ بھی میں اسی میں ڈال دوں گی اور اسے مکس کر دوں گی اچھی طرح سے اب میں اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ دھینی آگ پر ڈھک کر پکاؤں گی تاکہ سالے اجزہ اس میں مکس ہو جائیں اور ان کا ٹیسٹ فلیور اس میں آ جائے تین سے چار منٹ کے بعد ہمارے بینگن بلکل ریڈی ہیں اور اب میں اس میں آخر میں ہرہ دھنیا ڈال دوں اس سبزی میں ہرہ دھنیا بہت اچھا لگتا ہے اس کا فلیور تو چلیں یہ ریڈی ہو گئی ہے تیہر ہے ہمارے بینگن بہت آسان سمپل مزیدار چلیں میں اب آپ کو ڈی شاوٹ کر کے دکھاتی ہوں لیجے ناظرین ہماری سبزی بینگن کی مزیدار سبزی بلکل ریڈی ہے بلکل تیار ہے اور ما شاء اللہ بہت اچھی بنی ہے میرے گھر میں اکثر یہ بنتی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گی اگر میری ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی اگلی ریسیپی بھی پھر ملوں گی آپ سے تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ